بطور قوم ہم سوشل میڈیا اور ڈیجنل پلیٹ فاؤنز پر ہونے والے پروپیگنڈے سے خوب واقف ہیں ہماری کافی تربیت ہو چکی ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے آل فال اور فضول قسم کی باتوں کو جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا مصطنت خبر کے طور پر پیش کر دیا جاتے ہیں دو آپ کے سامنے آج کیس ٹیڈیز رکھتے ہیں ایک کا تعلق ہندوستان میں جو فلسطینیوں کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے اوپر الجزیرہ کی ایک بڑی زبردست ریپورٹ ہے اور دوسرا جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر سامنے آپ کو سکول کے بچے نظر آ رہے ہیں جو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو کیمپنز چل رہی ہیں مختلف جگہوں پر ان کے پوسٹر پھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو بہت شیئر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح نواز شریف کو اگلی جنریشن بھی اب نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو پہلے الجزیرہ کی ریپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہے آپ اس کو پڑھ لیں یہ کسی پاکستانی صحافی نے نہیں لکھی کیونکہ عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں اور بی جی پی کے بارے میں جب پاکستانی اگر بات کرے تو کہتے ہیں یہ آپ کو تو بڑا تاثب ہے اب یہ غیر متاثب سورس ہے ایک ایربک سورس ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جو بدترین پروپیگنڈا چل رہا ہے ہماس کے خلاف جو بدترین پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے جو بہت بڑے حصے کا جوڑ ہے وہ ہندوستان کے اندر جو اکاؤنٹس چلا رہے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے مثلا ایک ریپورٹ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماس نے ایک بچے کو اغواہ کیا اور اس کا سر کلم کر دیا اور اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں ویوز ہیں اور لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے لائک کیا ہے کمنٹری چل رہی ہے اور یہ خبر مکمل طور پر جھوٹ ثابت ہوئی ایک اور خبر کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہماس نے اسرائیلیوں کی لڑکیوں کو اغواہ کر لیا ہے اور ان کو گھناؤنے کام کے اندر لگانے پر اب انہوں نے ان کو ڈیپلائی کر دیا برے کاموں کی اوپر یہ پہلی پوسٹ جو ہوئی تو ایک ملین لوگوں نے اس کو دیکھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور پھر جو ویٹس اپ گروپس کے اندر یہ پوسٹ شیئر ہوتی ہے وہ تو اس کا شماری آپ نہیں کر سکتے پتا چلا کہ یہ خبر بھی جھوٹی ہے جو مظالم ہیں ہماس کی طرف سے ڈھائی جانے والے اس کی فیک ویڈیوز چل رہی ہیں اور جب اس کا تذیعہ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ تمام کے تمام سورسز اگر نہیں تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہندوستان کے اندر بیس جو لوگ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں وہ ہے اور اس کے اندر بھی جو خاص ترین بات جس کے پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کے جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہینڈلرز ہیں جس کو ایک سب کہتے ہیں وہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں تو فلسطینیوں کے خلاف جو تاثب ہے اصل میں وہ مسلمانوں کے خلاف تاثب ہے جو اصل کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ کہنے کو فلسطینیوں کے خلاف تاثب ہے لیکن اس کو چلانے والے جو ہیں وہ ہارڈ لائن بی جے پی کے لوگ ہیں جو ان پوسٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد واس سرکولیشن کرتے ہیں ہندوستان کے اگر آپ آبادی دیکھیں اور اسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وسط کتنی ہے اور ریچ کتنی ہے اور پھر بی جے پی کی جو اپنی ٹرول ٹیم ہے اس کے بھی بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہیں اور وہ دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے تو حرام کن بات ہمیں لگنی نہیں چاہیے کیونکہ ہم ساؤتھ ایشیا میں تو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کانفلیکٹ اسرائیل اور فلسطین کا ہے اور کس طرح ہندوستان فیک نیوز کو اپنے انفلینسرز کے ذریعے جن کو ڈس انفلینسرز کہا جاتا ہے یعنی وہ انفلینسرز جو ڈس انفرمیشن مسلسل پھیلارہے ہیں ان کے ذریعے اس نے کتنی کتنی سرکولیشن کروائی ہے اب میں دوسری کے سٹیڈی پہ آ جاتا ہوں پاکستان کے اندر آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ نواز شریف کے پوسٹرز جو لگے ہوئے ہیں ان کی آمد کی اوپر ان کو ظاہرن سکول کے بچے پھاڑے ہیں اب اس کی اوپر سوشل میڈیا میں بڑی بحث ہوئی کہ دیکھیں جی کیسے نواز شریف تو بالکل انولکم ہے کیا ہو گیا عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کیا ہو گیا پاکستان تحریک انصاف نو مئی کے گھیرے میں آ گئی ہے لیکن جو ہم نے نئی جنریشن کی تربیت کر دی ہے نیجی یہ ایک نئی سوچ ہے یہ حقیقی آزادی ہے اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ چور کون ہے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں ان تمام لوگوں کا اعتصاب کیسے کریں گے جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا یہ تمام آرگومنٹس آپ سن رہے ہیں اب اچھے بھی ہیں ان کے یونیفارم بھی ہیں ان کے ٹائیاں بھی ہیں بستے بھی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ پوسٹر بھی پھار رہے ہیں اب اس کے اندر ظاہرن تو کوئی غلط چیز نظر نہیں آتی لیکن ابھی ذرا یہ ویڈیو سنیے گا موسیقی اب اس ویڈیو کے اندر جن کو سرائی کی سمجھ نہیں آتی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک مقامی پی ٹی آئی کا جو ریپیزنٹیو ہے اس نے ان لوگوں کو ہائر کیا اور آٹھ لوگ تھے آل ٹوگیدر اور ہر کسی کو انہوں نے دو سو رپیہ پر پوسٹر دیا دو سو رپیہ پر پوسٹر دیا دو سو رپیہ پوسٹر جتنے پھڑ ہوگی اس کی تصویریں بناو اور اس کے بعد آکے ہم سے پیسے لے لو یا پہلے سے محلے بانٹ لیا کس محلے کے اندر یا چار محلوں کے اندر پوسٹر لگے ہوئے ویڈیو ہم آپ کو بنانے کی سہولت مہیا کرتے ہیں اور آپ پھاڑو اس کو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ سکول کے بچے ہیں انہوں نے حقیقت میں سکول کے بچے ہیں یہ بھی ہائر کیے گئے ہیں یہ دن بھر کیا کودہ بودہ اٹھاتے ہیں کسی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں کسی گھر میں کام کرتے ہیں آوارہ گردی کرتے ہیں یا سکولوں کے باہر جو بچے پکڑے جاتے ہیں یہ وہ ہیں یہ واقعتاً سٹوڈنٹ ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے کیونکہ وضاقات سے تو آپ کے سٹوڈنٹ ہی نظر آتے ہیں لیکن جب راز کھلا کم از کم ایک کیس کے اندر جو آٹھ بچے پکڑے گئے وہ سڑک سے اٹھائے گئے تھے وہ ریڈی کا کام کرتے تھے اور ان کو پوسٹر پھارنے کے اوپر لگایا ہوا تھا اب ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم کسی ڈس انفرمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ یہ جو کنفیشنل ویڈیو آئی ہے کہ اس نے کہا کہ دو سو روپیہ ہمیں دیا جارہا پوسٹر پھارنے کا وہ ان کو یونیفارم کے اندر پوسٹر پھارنے کا دیا جارہا ہے یا ویسے پوسٹر پھارنے کا دیا جارہا ہے لیکن آپ اس کو خارج ذمکان قرار نہیں دے سکتے کہ پیسے دے کے کام کروایا جاتا ہے اور ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں اچھا اگر حقیقت میں یہ بچے موجود ہیں تو ان کو ان اغراض و مقاصد کا کچھ پتہ نہیں ہے ان سے تو مطالعہ پاکستان کی کتاب اگر ساتھویں آٹھویں جماعت کی پڑھایا ہے اور ان کے ریزلٹس چیک کرے تو اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی لکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے ان سے اگر آپ اردو کے چھ جملے لکھوالے ہیں انگریزی کو تو چھوڑ دیں اپنی زبان کے چھ جملے لکھوالے ہیں ان کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ تو ترانہ بھی شاید صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہوں گے اگر لکھا ہوا ان کے سامنے آ جائے تو یہ بچے ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہیں اور اگر ان کو واقعتاً پیسے دے کے اس کام کے اوپر لگایا جا رہا ہے تو وہ پروپیگنڈے کی بدترین فارم ہے اگر ان کو ذہنی طور پر گمرا کر کے اس رستے پر لگایا گیا ہے تو وہ طویل المدت ایک مسئلہ ہے جو پیسے والا ہے وہ پیسے دے کے کام کرے گا اور اس کے بعد اپنا رستہ ناپے گا لیکن اگر ذہن میں آپ نے زہر گھول دیا ہے تو یہ نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اسی قسم کی پروپیگنڈے کا حصہ بنتے رہیں گے جس قسم کے پروپیگنڈے کا شکار بی جے پی کے وہ نوجوان ہیں جن کو ڈپلائی کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف پوسٹیں کریں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائیں اور ساری کے ساری فیک نیوز ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دونوں میں بہت حد تک مماثلہ تھا لیکن طریقہ واردات ایک ہی ہے فیک ویڈیوز جنریٹ کریں دو نمبر ویجولز کریئٹ کریں خام خواہ کا ایک ایونٹ کریئٹ کریں اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بنائیں اور ایسے ایکاؤنٹس کے اوپر ڈالیں جو میس سرکولیشن رکھتے ہیں اور پھر کچھ سیلیبریٹی انڈورسمنٹ بھی کروا دیں یہ آپ سمجھیں کہ میں نام لیے بغیر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کام کیا اس نے میں بتایا ایک فیمس تصویر چلی تھی جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ایک ناتوہ بوڑی عورت کو اٹھا کے عمران خان کے لیے ووٹ ڈالوانے کے لیے جا رہا تھا یہ بائی الیکشن کی بات میں کر رہا ہوں کہ جی دیکھیں اس خاتون کو جذبہ دیکھیں اور کیسے وہ باوجود اس کے کہ مازوری کی حالت میں چلنی سکتی وہ کسی کی مدد کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ہے جس شخص نے اس خاتون کو اٹھایا ہوا تھا اس نے مجھے خود بتایا اور الیکشن کی کافریش کے دوران میں نے اس سے وعدہ کیا وہ کہ اس کے حلقے کے اندر جا کے میں اس سے بات کروں گا اور وہ خود آپ کو یہ واقعہ بتائے گا اپنے موں سے اگر اس وقت اس کی کوئی سیاسی ترجیح اور نہ ہوگی لیکن اس نے بیس بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے یہ واقعہ بتایا اس نے کہا جی مجھے صبح پلان دیا گیا تھا کہ فلان دگا پہ آپ نے پہنچ جانا ہے اور میرا تعلق ساؤت پنجاب کے کسی حلقے سے اور جو یہ ووٹ ڈلوانا تھا یہ لاہور کے کسی حلقے میں میں وہاں پہ پہنچ گیا تو نے کہا جی یہ خاتون ہے ہم کیمرہ لگاتے ہیں جب یہ آئے آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس پر آپ کی تصویر بنے گی اس نے کہا جی ساری جگہوں پر میری تصویر لگی اس وقت وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس کے بعد خاتون نے پتہ نہیں وہ ڈالا ہے نہیں ڈالا اور میں اپنے رستے چلا گیا اور خاتون اپنے رستے چلے گیا اس ویڈیو کے اوپر اتنی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس وقت تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے تھوڑا سا انظار کر لیا کیجئے یہ تاثبات کو فروغ دینے کے لیے نفرت کی آگ کو بڑھوتی دینے کے لیے اور زہر گھولنے کے لیے جو احتوام کیا جاتے ہیں وہ ظاہران آپ کو بڑا سنجیدہ قسم کا واقعہ نظر آتا ہے وہ سنجیدہ واقعہ نہیں ہوتا تو یہ دونوں جو اپیسوڈز ہیں بی جے پی کے ٹرولز کا انٹی مسلم انٹی پلسٹائن ٹوئیٹس کا حصہ بننا اور یہ پوسٹرز والی ویڈیوز نکالنا اور بتانا کہ کیسے پاکستان کے اندر کون لیڈر مقبول ہے کون غیر مقبول ہے اس قسم کے پروپگنڈے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے کان کھلے رکھیں ذہن بھی کھلے رکھیں اور صرف ایک سورس کے اوپر یقین نہ کریں مختلف سورسیں سے اس کو کنفرم کر لیا گیا رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جن کے اوپر فیکٹ چیک لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو فیک ویڈیوز فلسطینیوں کے خلاف لگائی جاری ہیں اس کے اوپر فیکٹ چیک لگا تو پتا چلا ہے یہ کتنی فیک ویڈیوز ہیں لیکن جب تک اس کے فیک ہونے کا پتا چلتا ہے تب تک لوگ اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں اور سکول کی ویڈیوز کی طرح مقصد حاصل ہو جاتا ہے